نمسکار دوستو ہندو دھرم میں ویساک مہینے کی سکل پکش کی تریتیا کو اکشے تریتیا کہا جاتا ہے ہندو مانیتہ کے انسار ہر سب کام کے لیے اس تریتھی کو بہت سب مانا گیا ہے اکشے تریتیا کا مطلب ایسی تریتھی ہے جس کا کبھی بچ ہے یعنی جو کبھی ختم نہیں ہوتی اس سال اکشے تریتیا سات مائی یعنی منگلوار کے دل منائے جائے گی ایسے میں آئیے جانتے ہیں ایسی کون سی وہی گلتیاں ہیں جسے اس دن کرنے سے مالکش میں آپ سے نراج ہو سکتی ہے اکشے تریتیا کے دن دان کا وصیز مہتو بتایا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن دان دینے والے ویقتی کو دان دینے والی وستو کا وصیز دھیان لکھنا چاہیے ایسا نہ کرنے پر صادق کو صبح فل ملنے کی جگہ اسب فل ملنے لگتا ہے اس دن کو لے کر ایسی مانجیتا ہے کہ اس دن جرورت مند ویقتی کو دان اور بھوجن کرانے سے ویقتی کو صبح فل ملتا ہے آئیے جانتے ہیں ایسی کون سی باتیں ہیں جنہیں اس دن کرنے سے مالکش میں آپ پر پرشن ہو سکتی ہیں کروت نہ کریں اکشے تریتیا کے دن کسی کے پرتی اپنے دل میں کروت کا بھاؤ نہ رکھیں اگر اس دن بھگوان ویسنو اور مالکش میں کی ارادنہ کرنے کے بعد کوئی ویقتی اپنے من میں دوسروں کے لئے برے بھاؤ رکھتا ہے تو مالکش میں اس کے پاس کبھی نہیں ٹہرتی اکشے تریتیا کے دن صبح فل پرابط کرنے کے لئے سونے سے بنی کوئی وستو جرور خرید لے اور اس دن گھر خالی ہاتھ لوٹنا صبح نہیں مانا جاتا اکشے تریتیا کے دن لکشمی پوجن کے شاند بھگوان ویسنو کی پوجہ کا بھی وستیس مہتو ہے بھگوان ویسنو کی پوجہ آپ اس دن اوشی کریں اور پرساد میں تلشی کا اپیوک اس دن آپ کریں دھیان رکھے گی پرساد میں چڑھانے کے لئے تلشی دل وشنان کر کے ساپ کپڑے پہننے کے بعد ہی توڑے انیتہ ویتی کو سوپھل کی جگہ اچھوپھل کی پرابطی ہو سکتی ہے سمردھی اور سوہبھاگی کی اچھا رکھنے والے شادکوں کو اکشے تریتیا کے دن بھول کر بھی بھگوان ویسنو اور مالکشمی کی الگ پوجہ نہیں کرنی چاہیے ایسا اس لئے مالکشمی بھگوان ویسنو ایسا اس لئے کیونکہ بھگوان ویسنو اور مالکشمی پتی پتنی ہیں ایسا اس لئے مالکشمی اور بھگوان ویسنو کی ایک ساتھ پوجہ کرنے پر ہی اکشے پنی کی پرابطی ہوتی ہے تو میتھ ہے آپ کو ہماری یہاں جانکاری پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو ویسے سبسکرائب کریں